آج ڈلی میں بلڈوزر سے وصولی پہ میں بہت بڑی بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بلڈوزر سے وصولی کا دلی میں بہت بڑا پلان بنا ہوا ہے اور کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی بلڈوزر سے وصولی کرنے کی لالچ کے کارن پوری ڈلی کو تحسنیس کرنے پہ لگ گئی ہے اس سلسلے میں میں نے دیش کے گرہ منتری مانی عمید شہاہ جی کو چٹھی بھی لکھی ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں بلڈوزر سے وصولی کا شڑینت رچ رہی ہے اور کیسے دلی کو برباد کرنے پہ اتر آئی ہے سب سے مہتپون بات اس میں یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے بلڈوزر چلانے کی تیاری کی ہے 63 لاکھ گھروں پر آج بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں چاروں طرح بلڈوزر لے لے کے گھوم رہی ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑنے کا پلان بنا چکی ہے دلی سرکار کو اس کی پوری جانکاری ملی ہے اس میں سے 63 لاکھ گھروں میں سے 60 لاکھ گھرتوں کچھی کولونیوں کے اور جھگیوں کے ہیں دلی میں 60 لاکھ مکانیں کچھی کولونیوں میں اور جھگیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی ان سب کو توڑنے کا پلان بنا چکی ہے پہلے پیسہ لے لے کے ان کو بسایا تھا اور اب ان کو سب کو توڑنے کا بھارتی جنتہ پارٹی پلان بنا چکی ہے دلی میں کچھی کولونیوں کے ایک ایک مکان کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑے گی ایک ایک جھگی کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑے گی اور یہ نہ سوچیں کہ کیونکہ کچھے مکان اور جھگیاں بھارتی جنتہ پارٹی توڑ رہی ہے پوری دلی میں کسی نے بھی اپنی بالکنی زرہ سے آگے کر رکھئے دلی میں کسی راجدھانی میں نہیں بلکہ دیش بھر میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہوگی سب سے زیادہ ہاہاکار مچے گا اس سے چاروں طرف کیونکہ اگر دلی کی ستر پرسنٹ آبادی کو آپ بے گھر کر دوگے اگر آپ دلی کی ستر پرسنٹ آبادی کے اوپر بولڈوزر چلا دوگے تو سب سے بڑی تباہی اس میں یہی ہوگی عام آدمی پارٹی اس کا سخص ورود کرتی ہے اس طرح کی ٹچی راجنیتی کا اس طرح کی بولڈوزر سے وصولی کی راجنیتی کا عام آدمی پارٹی پوری طرح سے ورود کرتی ہے ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریکار پورا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی وصولی کے لیے بولڈوزر لے کے چل رہی ہے چاروں طرف ہم اس کا ورود کرتے ہیں آج دلی والوں میں مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے میں وشواس دلاتا ہوں دلی کے ایک ایک آدمی کو کہ آم آدمی پارٹی کا ایک ایک ودھایا کا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے چاہے جو بھی ہو جائے ان کے بولڈوزر کو ہم روکیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جیل میں جانا پڑے تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور دیش کے گرہ منتری جی کو بھی کہتا ہوں کی دلی میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا 63 لاکھ گھروں کو توڑنے کا یہ بولڈوزر سے وصولی کا کارکرم چلتا رہا تو ایک دن دلی میں بہت ہاہ کار مچے گا اسے سمجھ رہتے روک لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو سمجھا لیجئے کہ دلی میں اس طرح کی تباہی کی حرکت نہ کریں گے اس کو بند کریں اس میں میں نے گرہ نمتری جیسی یہی کہا ہے کہ یہ جو تباہی بھارتی جنتہ پارٹی کرنے جا رہی ہے اس کو رک لیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وصولی کا بھیان ہے بلڈوزر چلا چلا کے جو وصولی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو رکوائیں اور اگر بلڈوزر چلانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ان نیتاؤں کے گھروں پر چلائیں جنہوں نے یہ عوید کولونیا عوید عتقرم کروائے اور ان میں پیسہ خوایا ان کے اوپر کروائیں بلکل غلط کیا ہے آمادی پارٹی کا ایک ایک کارکرتا بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بلڈوزر وصولی کے خلاف لڑے گا سڑکوں پر اترے گا اس کو روکے گا نہیں اس کا پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پوری حرکت کا آمادی پارٹی سخص مروض کرتی ہے کہ یہ جو بلڈوزر سے وصولی کا بیان چل رہا ہے پوری دلی میں اس کو رکھا جائے کسی بھی قیمت پر اس کو رکھوائیں گے ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں